اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے آمنوں ایمان لائے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو حادو یہودی ہوئے وَالنَّصَارَىٰ اور عیسائی وَالصَّابِئِينَ اور ستارے کی پوجہ کرنے والے وَالصَّابِئِينَ ستارہ پرست ان میں سے جو کوئی بھی مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عمل کرے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آیتِ قریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ اگر اچھے عمل کریں اور یہودی عیسائی ستارہ پرس اور جتنے کافر مشرق ہیں سب ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں یعنی سب کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جو بھی ایمان لے آئے اور اچھے عمل کریں تو ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس اس کے یہ معنی ہے کہ اے یہودیوں اے عیسائیوں تمہارے لئے دروازہ بند نہیں ہوا تم توبہ کر لو ایمان لے آؤ اور اچھے عمل کرو تو تم مسلمان ہو اور وہی درجہ ہے جو مسلمانوں کا ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آیت کا مفہوم تو یہ ہے لیکن آج کل ایک نئے فلسفہ چلا ہے وحدتِ عدیان یہ جدید قسم کے نام نہاد سکولر ہیں جو ٹی وی پر آ کر ساری دنیا کو خوش کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں بیان کیا گیا کہ مومن یہودی عیسائی ستارہ پرست جو اللہ پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے اچھے عمل کرے ان کے لئے حجر ہے یعنی اس میں رسول کے ایمان کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن پر ایمان کا ذکر ہی نہیں ہے نعوذ باللہ میں ظالب تو لہذا پتہ یہ چلا کہ وہ قرآن پر ایمان رکھیں نہ رکھیں رسول اللہ کو مانیں نہ مانیں بس اللہ پر ایمان رکھیں آخرت پر ایمان رکھیں اچھے عمل کریں تو وہ جنتی ہیں نعوذ باللہ میں ظالب یہ انہوں نے ایک فلسفہ دینا شروع کیا کہ یہودی بھی حق پر ہیں عیسائی بھی حق پر ہیں ہندو بھی حق پر ہیں اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے باتیں کی ان کا مقصد کیا ہے لوگ خوش ہو جانے حالانکہ یہ جان بوجھ کر قرآن مجید فوقان حمید نے مانوی تحریف کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا معنی لینے کے لئے پورے قرآن اور تمام آحادیث سخیحہ کو دیکھنا ہوتا ہے تو جہاں پر من آمن باللہ والیوم الآخر کا ذکر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان باقی کسی پر ایمان کی ضرورت نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان ہو تمام کتابوں پر تمام رسولوں پر اور تمام ضروریات دین پر ایمان ہو آخرت کے دن تک یعنی اللہ پر ایمان لانے سے لے کر آخرت کے دن پر ایمان لانے تک تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو یہ مراد ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اسلام کے علاوہ باقی دین بھی سچے دین ہیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نہ ہوتی سورہ آل عمران آیت نمبر انیس اِنَّ الدین عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بسکر دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایٹی فائف وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا فَلَنْ يُقْبَلَ فرمائے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے ہرگس قبول نہ کیا جائے گا تو وہاں سے طور پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے حدیث مسلم شریف کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے قفزِ قدرت میں میری جان ہے لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِّنْ هَذِي الْأُمَّا يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارِ اس رب کی قسم جس کے قفزِ قدرت میں میری جان ہے جو کوئی یہودی یا عیسائی میرے متعلق سنے میرا اعلانِ نبوت سنے اور پھر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے تو یہ وحدتِ عدیان کا فلسفہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور ویسے بھی یہ آیتِ قریمہ جو نازل ہوئی اس کے شانِ نزول میں یہ قول یہ ہے کہ تفسیرِ ابنِ قصیر میں حافظ ابنِ قصیر لکھتے ہیں کہ حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر ساڑھے تین سو برس تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طویر عمر عطا فرمائی اور علامہ ابنِ حجر اسکلانی علی رحمہ نے الاسحابہ میں یہ بات لکھی کہ آپ کی عمر ساڑھے تین سو برس ہوئی تو آپ نے مختلف عدیان کو اختیار کیا اور پھر آخر میں آپ اہلِ کتاب ہو گئے اور جتنے آپ کو اہلِ کتاب وہ ملے جو واقعی اہلِ کتاب تھے انہوں نے سلمان فارسی سے یہ کہا کہ خجور والی بستی میں چلے جاؤ وہاں پر نبی آفر الزمہ کی آمد ہونے والی ہے تو حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ چلے اس خجور والی بستی میں آنے کے لئے تو جن لوگوں سے آپ نے کہا تھا ان لوگوں نے آپ کو اپنے ساتھ شامل تو کر لیا لیکن راستے میں انہوں نے دھوکہ کیا اور آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا پھر آپ غلامی کی زندگی گزارنے لگے اور پھر آپ غلام کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچ گئے ایک دن آپ خجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور خجوریں اتار رکھے تھے نیچے آپ کا آقا جو مالک تھا وہ کھڑا تھا کوئی اس کا جاننے والا آیا اور اس نے کہا کہ خوبہ کی بستی میں نبی آفر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے ان لوگ بڑی تیزی کے ساتھ و حضور کے دربار میں جا رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں تو جیسے ہی حضرت سلمان فرسی رضی اللہ علیہ وآلہ نے سنا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کریں میں جس بستی کے لیے تڑپ رہا تھا اس بستی میں میں خدا خود پہنچ گئے ہوں تو آپ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے ڈر لگا کہ میں کہیں درخت سے گر نہ جاؤں اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ خوشی کے مارے میں چھلانگ لگا دوں تو آپ کہتے ہیں میں نیچے آیا اور میں نے اپنے مالک سے کہا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا تو میرے مالک نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تُو اپنا کام کر تو آپ کہتے ہیں کہ پھر میں چھپکے سے نکلا اور آقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے جو نشانیاں بتائی گئیں تھیں اس میں سے ایک نشانی یہ تھے کہ وہ صدقے کو قبول تو کریں گے لیکن خود کبھی استعمال نہیں کریں گے اور حدیع قبول بھی کرتے ہیں اور خود بھی استعمال فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں خجورے لے کر گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی خجورے ہیں تو آپ نے اسے قبول کیا اور اپنے صحابہ کرام جو صدقے کے مستحق تھے ان میں آپ نے تقسیم فرما دیا تو آپ کہتے ہیں میں نے ایک نشانی دیکھ لیں پھر دوسری نشانی میں دوسرے دن حدیعہ لے کر گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ حدیعہ ہے تو آپ نے قبول فرمایا اور خود بھی تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی دیا تو کہتے ہیں میں نے دوسری نشانی دیکھیں اب تیسری نشانی موہر نبوت کو دیکھنا تھا تو حضرت سلمان فرسی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ منورہ آمد ہو گئی اور ایک دن یہ آیا کہ جنت البقی میں کسی کی تدفین ہو رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلبہ فروز تھے تو میں آیا اور پیچھے میں کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا نہ کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی آتا سے حضور کیا کچھ جانتے ہیں سبان اللہ آپ نے میرے لئے اپنی چادر ہٹا دی تاکہ میری نگاہ جو ہے وہ مہر نبوت پر پڑ جائے تو میں نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو فورا میں آپ سے چپک گیا اور کلمہ پر کے مسلمان ہو گیا حضرت سلمان فرسی کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ وہ میرے اصحاب وہ اہل کتاب جو توریت یا انجیل کو ماننے والے تھے اور آپ کا وہ ذکر کرتے تھے اور آپ اوپر وہ ایمان لانے کا ذکر بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو نہیں پایا اور اس سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے تو اس پر یہ آیتیں قریبہ نازل ہوئی کہ جو مسلمان ہو یا حضور کی آمد سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان میں سے جو ایمان والا ہو تو انہیں اللہ تعالیٰ عجر و ثواب عطا فرمائے گا تو اس شان نازل سے معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے ان اہل کتاب کے لیے ہے کہ جو پہلے گزر چکے اور وہ واقعی اہل کتاب تھے لیکن حضور کی آمد کے بعد اگر کوئی قرآن پر عمل نہ کرے قرآن پر ایمان نہ رکھے رسول اللہ کے فرمان پر ایمان نہ رکھے تو پھر اس کا یہودی ہونا عیسائی ہونا اہل کتاب ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا اس آیت قریبہ کے شان نازل کے ساتھ ساتھ جو دوسرا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا وہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ من آمنا باللہی کے معنی یہ ہے من آمنا باللہی کہ اہل کتاب میں سے جو بھی سچے دل سے ایمان لے آئے اور جتنی ایمان کی ضروریات ہیں سب پر ایمان رکھے تو وہ مومن ہے اور اسے عجر و ثواب دیا جائے گا و اید اخذنا اور یاد کرو جب ہم نے لیا می ثاقکم تم سے پخت وعدہ و رفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تور تمہارے اوپر تور پہاڑ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور سے توریت لے کر آئے تو یہ واقعہ تاف سن چکے کہ بنی اسرائیل بچھڑی کی پوجہ میں لگے ہوئے تھے پھر انہیں سزا دی گئی ستر ہزار ہلاک کر دیئے گئے پھر ان کے لئے مغفرت کا اعلان کیا گیا پھر ستر افراد کو لے کر آپ کوہ تور پر گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یعنی ان سے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر توبہ کرو تو انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ ہمیں اللہ سامنے نظر آئے تو ہم ایمان لائیں گے وہ ہلاک ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے اب موسیٰ علیہ السلام نے توریت بنی اسرائیل کے سامنے رکھے اور کہا دیکھو جس کتاب کا تم نے کہا تھا وہ کتاب آگئی اب اسے مانو وہ پوری کی پوری کتاب تھے اور سارے احکام ایک ساتھ نازل ہو گئے تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا اتنے سارے احکام پر ایک ساتھ ہم عمل نہیں کر سکیں گے تمہیں واپس جائیے کوئی تور پر اور کوئی آسان کتاب لے کر آئے تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرین امین کو حکم دیا وہ کوئی تور کو ان کے اوپر لے آئے وَإِذَا خَدْنَا مِيْسَاقَكُمْ تو کوئی تور جو ہے ان کے اوپر رکھ دیا گیا اور یاد کرو جب ہم نے مِيْسَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم توریت کو مانو اس پر عمل کرو گے انہوں نے کہا ہاں ہم عمل کریں گے تو پھر یہ پہاڑ ہٹا دیا گیا بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہ پہاڑ آیا تو یہ سجدے میں گر گئے لیکن اس خوف کے ساتھ انہوں نے سجدہ کیا کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر نہ گر جائے تو اس طرح سجدہ کیا کہ ان کا ایک گال زمین پر تھا یعنی گال پر انہوں نے سجدہ کیا ایک گال وہ چہرے کا ایک رخ جو ہے انہوں نے زمین پر رکھا اور ایک گال جائے یہ اوپر تھا یعنی وہ ایک آنکھ سے اس پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے تو اس لئے یہودیوں میں سے بعض یہودی ایسے گزرے ہیں کہ جو سجدہ اسی طرح کرتے ہیں لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ وہ سجدے میں پیشانی نہیں لگاتا بلکہ اپنے چہرے کا الٹا جو رخ سار ہے گال ہے وہ زمین پر لگاتا ہے خضو ما آتیناکم بقوہ تم اسے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا قوت سے پکڑو یعنی مضبوطی سے تھام لو توریت کو وذکرو اور تم یاد کرو ما فی جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرو تمہیں پریزگاری ملے وذکرو سے مراد حفظ کرنا نہیں ہے کیونکہ توریت جو ہے توریت انجیل زبور یہ عام لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تھی وذکرو سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو حکامات ہیں ان باتوں کو یاد رکھ لو کہ اس اس چیز کا حکم دیا گیا سمہ پھر تولیتم من بعد ذالک تم پھر گئے تم نے توریت پر عمل نہ کیا صدیان گزر گئیں تم توریت سے دور ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ توریت کو سونے کے کاغذ پر سونے کے کلم سے لکھتے ہیں پکچاندی اور سونے کے ورک پر لکھ رہے ہیں اس پر رشمی غلاب چڑھا رہے ہیں توریت کو اوپر رکھ رہے ہیں لیکن جو کچھ توریت میں ہے نہ اسے پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں وہ پھر گئے اس سے فَلَوْلَن فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لکن تم من الخاسرین تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی تمہیں محلت نہ ملتی اور تم حالات کر دیے جاتے لیکن دیکھو تمہیں محلت ملی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور اب وہ تمہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو یہودی علماء چھپاتے رہے تو تم ان کی باتوں کو مانو اور اپنی آخرت کو سوارو اپنی قبر کو سوارو آخرت میں نجات حاصل کرو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے جب یہ کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم نے تورہ سے جب مو موڑ لیا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے لیکن دیکھو تم سب کو تو اللہ نے ہلاک نہ کیا مگر ایک قوم ایسی تم میں سے گزری ہے جو عبرت کا نمونہ بنی اور جب انہوں نے ایک حکم کی نافرمانی کی تو وہ بندر بنا دیا گئے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا تم جانتے ہو ان لوگوں کو اعتداؤ جنہوں نے حد سے زیادتی کی مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَهِ فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں السبت ہفتے کو کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے مدینہ منبرہ اور ملک شام کے درمیان ساحل سمندر پر ایک شہر شہر ایلہ تھا یہاں معاملہ یہ تھا کہ سال میں ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں سمندر پر اتنی مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی نظر نہیں آتا تھا اور اس کے علامہ گیارہ مہینے مچھلیاں صرف ہفتے کے دن آتی ہیں اور ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ پانی نظر نہ آتا اور باقی دنوں میں مچھلیاں بڑی کم ہوتی ہیں معاملہ یہ تھا کہ جو توریت کے مادنے والے تھے ان پر یہ لازم کیا گیا تھا کہ ہفتے کے پورے دن وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں تو مچھلیاں کا شکار بھی منع تھا لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلسل ہفتے ہی کو مچھلیاں آ رہی ہیں اور بہت زیادہ آ رہی ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ لالش میں فس گئے اور جب انسان کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا ہیلہ نکالتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے اور تاویلیں کرتا ہے جھوٹی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انہوں نے سوچا اب ہم کیا کریں تو جمعہ کے دن انہوں نے یہ ہیلہ نکالا جو غلط ہیلہ تھا جمعہ کے دن وہ گڑے کھوتے اور ہفتے کے دن وہ نالیاں بناتے ہفتے کے دن وہ نالیاں بنا کر ان نالیاں کو کھول دیتے تو سمندر سے پانی جو ہے ان نالیاں کے ذریعے گڑوں میں جمع ہو جاتا اور وہ گڑے مچھلیوں سے بھر جاتے پھر وہ ان نالیاں کا مو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں اور اتوار کے دن وہ نکال لیتے یہ تقریباً ستر ہزار تھے جو یہ کام کرتے تھے اور بارہ ہزار وہ تھے جو اس کام سے منع کرتے تھے جب وہ انہیں سمجھاتے تو وہ یہ کہتے کہ دیکھو ہم اتوار کے دن ان کا شکار کرتے ہیں تو وہ بارہ ہزار کہتے کہ گڑا کھو دنا ہفتے کے دن نالیاں کھول دینا اور ہفتے کے دن انہیں قید کر دینا یہی تو شکار ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم تو شکار جو ہے وہ اتوار کے دن کر رہے ہیں چالیس سال یا ستر سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا آپ نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام کی بات بھی نہ مانے فَقُلْنَا تو ہم نے فرمایا لَهُمْ أُنْسَے كُونُوا هُو جَاؤْتُمْ قِرَادَتًا بَندَرْ خاصین دھتکارے ہوئے اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ سارے بندر بن گئے لیکن اس طرح بندر بنے کہ عقل اور حواس تو موجود تھا لیکن بولنے کی قوت ختم ہو گئے اور ان کے بدن سے بدبو آنے لگے اور یہ تین دن تک زندہ رہے اور اسی حال میں روتے روتے سب ہلاک ہو گئے یہ مسئلہ یاد رہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آئے اور وہ بندر بن جائے یا خنزیر بن جائے تو وہ نسل باقی نہیں رہتے ان سے نسل نہیں چلتی وہ تین دن کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ مسلم شریف میں حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نسلیں ان بندروں کی نہیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو وہ تو ہلاک کر دی جاتی ہے یہ تو بندر تو جانور پہلے سے ہیں تو اس لئے جو لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے وہ غلط ہے یہ جو ستر ہزار افراد تھے وہ تو بندر بنے لیکن بارہ ہزار اور دیگر جو افراد تھے بارہ ہزار سے ان کی تعداد زائد تھے وہ جو انہیں منع کرتے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے تو انہوں نے ایک دیوار بنا دی بستی میں اور اپنے تمام مکانات جو ہیں انہوں نے اس دیوار کے پیچھے منتقل کر دیئے اور ان سے قطع تعلق ہی کر لی اور کہا بھئی تم شریعت کی نافرمانی کرتے ہو ہمارا کہنا نہیں مانتے شریعت کے کہنا نہیں مانتے تو اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے اس دیوار میں ایک دروازہ بنایا تھا اس دروازے سے وہ جاتے اور انہیں نصیت کرتے حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ نہیں مانیں گے پھر بھی نصیت کرتے جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان لوگوں کو نصیت کیوں کرتے ہو تو وہ یہ جواب دیتے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ کر رکھی ہو اور سب خاموشی اختیار کریں تو سب پر عذاب آتا ہے لیکن اگر ہم گناہ کرنے والوں کو گناہوں سے رکھیں اور انہیں سمجھاتے رہیں تو اگر اللہ کا عذاب آیا تو وہ ہلاک ہوں گے اور سمجھانے والے اور گناہوں سے رکنے والے اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے ایک صبح وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے آج تو بالکل آواز نہیں آ رہی اور دھوان بھی نہیں اٹھ رہا وہ کھانا بھی نہیں پکا رہے تو وہ دیوار پر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بستی میں بندر ہی بندر ہیں تو دروازہ کھول کے اندر گئے تو وہ بندر ان کے پاس آتے تھے روتے تھے تو انہوں نے ان بندروں سے کہا کہ دیکھا ہم نہیں سمجھاتے تھے تمہیں لیکن تم نے کہنا نہیں مانا کتنا ہم نے سمجھایا تو وہ سر ہلاتے تھے اور روتے تھے یعنی پتہ یہ چلا کہ ان کے عقل موجود تھے وہ سمجھتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے اور ان کی شکلیں اور ان کا ہلیہ جو ہے وہ بندر جیسا ہو گیا فجعلناہا ہم نے اس واقعے کو بنا دیا فجعلناہا نکالل لما بین یدیہا عبرت بنا دیا ان کے لئے جو اگلے ہیں وما خلفہا اور جو پچھنے ہیں اگلوں پچھنوں کے لئے یعنی جب سے یہ واقعہ ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک سب لوگوں کے لئے یہ عبرت کا واقعہ ہے اور یہ نصیت ہے متقیوں کے لئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لئے نصیت ہے ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں دیکھیں یہ مسلمان تھے صرف ایک حکم کی انہوں نے نافرمانی کی وہ کیا حکم تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا اور نافرمانی میں ڈائریک نہیں کی بلکہ ناجائز ہیلے کے ذریعے کی کہ وہی ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں اٹھا رہے ہیں اور پھر جب انہیں سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چالیس سال یا ستر سال سے کر رہے ہیں ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا تو اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ فوراں ہماری گریف کرتا تو کئی باتیں ہمیں اس سے سیکھنے کو ملیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے چاہے وہ ایک ہی عمل میں نافرمانی ہو اگر وہ گریف فرمائے تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا اسے بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں پھر ہم کہیں کہ برکتیں نہیں ہیں یہ دہشت کر دی ہے یہ ہے وہ ہے تو جب تک ہم گناہ سے سچی پاکی توبہ نہیں کریں گے سکون اور چین کیسے ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ستر سال تک گناہ کرتے رہے عذاب نہیں آیا تو اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہو اور گناہ کی نحوست چند سالوں تک ظاہر نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا ہو سکتا ہے ڈھیل دی جائے اور بعد میں اس پر گریفت کی جائے اور تیسری بات اس واقعے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے ہم بلا جھجک اور بلا شرم نیکی کا پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب میں گریفتار نہ ہوں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ تَعْلَىٰ يَأْمُرُكُمْ وہ حکم دیتا ہے تمہیں اَن تَذْبَحُوا بَقَرَا کہ تم گائے زبا کرو بقرہ گائے واقعی یہ تھا کہ آمیل نامی ایک شخص جو بہت زیادہ مالدار تھا اس کا کوئی وارث نہیں تھا اس کا ایک چچازاد بھائی جو ہے وہ وارث تھا وراست تو اسے ملنی تھی لیکن اس نے انتظار کیا کہ یہ کم مرتا ہے تو مجھے وراست ملے پھر وہ سبر نہ کر سکا تو اس نے آمیل کو قتل کر دیا تاکہ جلدی وراست مل جائے اور قائدہ یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ مقتول کی وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ یہ جانتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں قاتل ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی خائدہ تھا تو مجھے وراست سے محروم کر دیا جائے گا تو اس نے لاش اٹھائی اور دوسری بستی کے دروازے پر پھینک دی اور اس نے شور مچا دیا اور کہنے لگا کہ میرے چسداد بھائی کو فلاں بستی والوں نے ختل کر دیا تو وہ بستی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قتل کون ہے تو آپ نے فرمایا ایک گائے زبا کرو تو گائے کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تو کیوں پریشان ہوئے ہیں بعد مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجہ کی تھی اور جب وہ سمندر کے پار ہوئے تھے تو انہوں نے بچڑے کی پوجہ کرتے اور لوگوں کو دیکھا تھا تو بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا گائے زبا کرو تو ان پر بڑا شاک گزرا جیسے آج کل کے ہندو جو ہیں وہ اگر گائے زبا کی جائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ پوچھنے والوں میں آمیل کا چچہزاد بھائی بھی تھا تو اس نے خیال کیا کہ اگر گائے زبا کی اور اس کے ذریعے پتا چل گیا قاتل کا نام تو میں مارا جاؤں گا تو اس لیے انہوں نے ٹال مٹول کی قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاغِلِينَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل بننے سے نادان بننے سے یعنی مذاق کرنا یہ انبیاء کی شان نہیں ذرہ سوچیں جب مذاق کرنا انبیاء کی شان نہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کیسے ہو سکتی وہ تو بہت بلند و بالا ہے وہ تو مالک کے کائنات ہے وہ خالق کے کائنات ہے تو اللہ يستحذیو بیہن کا ترجمہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے بلکل غلط ہے یہ انداز اختیار اردو میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے کہا کہ میں نادان بننے سے جاہل بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں تمہیں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں تم گائے زبا کرو اور اس کا کوئی حصہ اس لاش پر ٹچ کرو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ قاتل کون ہے قَالُ دعُ لَنَا رَبَّكَ وہ بولے اب ہمارے لئے دعا کریں یُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ کہ وہ گائے کیسی ہے لیکن کسی بات کو انسان نہ سمجھا ہو اور اس کے لئے پوچھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسئلہ سن کر جان چھوڑانے کے لئے ٹالمٹول کرنے کے لئے بار بار سوال کرے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے تو ایسا پوچھنا بیعدبی ہے انبیاء علیہ السلام کے سامنے ایسا کیا جائے تو حکم سخت سے سختر ہوتا جاتا ہے اور اگر کسی عالمِ بعمل کے سامنے ایسا کیا جائے تو عالمِ بعمل سے جتنے بھی سوال کریں گے وہ سوال جتنے بھی سنے گا شریعت کا مسئلہ چین نہیں ہوگا لوگ جب مسئلہ پوچھنے کے لئے آتے ہیں اور جب ان کو مسئلہ بتائیں تو وہ بار بار گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں کہ شاید کسی وجہ سے وہ جائز کہتے ہیں اور اس میں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں مسئلہ کی نویت بھی غلط بتاتے ہیں ہم مجھے بتائیے بھی کہ اگر ہم کسی عالمِ بعمل کے پاس جائیں مفتیِ بعمل کے پاس جائیں اور جا کر ہم مسئلہ پوچھیں اور سوال ہم غلط کریں اور وہ اگر اس وجہ سے جائز کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے گھر پر آ کر دیکھا تو نہیں وہ اگر کہتے ہیں ٹھیک اگر آپ نے یہ کہا ہے تو یہ جائز ہے اور پھر ہم لوگوں سے آ کر کہیں جی مفتی صاحب نے مجھے تو جائز کہہ دیا ہے تو بتائیے کیا ان کے کہنے سے حرام جائز ہو جائے گا کوئی جا کر مفتی صاحب سے کہے کہ میں نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی ہے تو مفتی صاحب کہیں جا کر رجوع کر لو اور اس نے دی ہوں تین طلاقیں تو کیا مفتی صاحب کے کہنے سے جائز ہوگا اپنے سوالی غلط بیان کیا تو اس لیے جتنے بھی سوال کیے جائیں گے اس کا جواب جو ہے چین نہیں ہوگا ہاں اگر سوال غلط بیان کیے جائے گا تو جواب دوسرا ملے گا مگر اس طرح انسان شریعت کی گریف سے بچ نہیں سکتا تو اس لیے علماء سے اس طرح کے سوالات سمجھنے کے لیے ہوں تو جائز ہے لیکن الجھانے کے لیے انہیں تنگ کرنے کے لیے جان چھڑانے کے لیے تو یہ حرام ہے یہ گناہ ہے اور انبیاء کے سامنے ایسا کرنا یہ تو سخت بیت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا تم حج کرو تو ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائے اسی جملے کو ریپیٹ کیا کہ حج کرو حج فرض کیا گیا انہوں نے پھر سوال کیا پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا جو میں کہوں وہ کرو جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس کے بارے میں میں ذکر نہ کروں وہ تمہاری مرضی ہے وہ تمہارے لیے مباہ ہے تم مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں ہلاک ہو گئیں اگر میں نعم کہہ دیتا میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے یعنی تمہارے سوال کے جواب میں میں اگر نعم کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا تم نہ کر سکتے اس سے جہاں یہ معلوم ہوا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ غصور اللہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی زمان اقدس سے اگر نعم نکل جاتا ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا کیونکہ آپ کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وہی یہ الہی ہوتی ہے انہوں نے مزید سوالات کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہے وہ کیسی ہے جتنے سوالات کرتے گئے یہ سوالات انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کیے تھے تو ان کے لیے مشکل سے مشکل احکامات نازل ہوتے رہے لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے بعض لوگ یہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں یعنی عام لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو علماء سے سوال نہیں کرنے چاہئے زیادہ سوال کرو کہ فسو گے لہذا جو کچھ بھی ہو جائے جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو اگر تمہیں پتہ نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا تم کہہ دیں نا یا اللہ میں پتہ ہی نہیں تھا پتہ ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی یہ بلکل جہالت ہے علماء سے سوالات سمجھنے کے لیے زیادہ بھی کیے جائیں تو حرج نہیں کیونکہ جتنے بھی سوال کریں گے شریعت نہیں بدلے گی ہاں نبی سے زیادہ سوالات منع ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر پتہ نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں بلکہ اگر علم حاصل نہ کیا تو دو گناہ ہیں ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا عمل نہ کرنے کا گناہ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ علم جب نہیں ہوگا تو انسان کبھی بھی عمل نہیں کر سکے علم ہوگا تو کبھی نہ کبھی توفیق مل جائے گی کبھی نہ کبھی احساس پیدا ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے ہم سورت البقرہ کے مرکزی واقعے کو سماد کر رہے تھے یعنی وہ واقعہ جس کی مناسبت سے اس سورت کے نام سورت البقرہ ہے دوسرا درس میں ہم نے یہ واقعہ سماد کیا کہ عامیل نامی کسی شخص کو اس کے چچہ ذات بھائی نے قتل کیا لیکن اس کے بارے میں مفسرین کا ایک دوسرے قول بھی ہے اور وہ قول یہ ہے کہ یہ عامیل کا چچہ ذات بھائی نہ تھا بلکہ عامیل کا بھتیجہ تھا اس عامیل کی ایک ہی بیٹی تھی اس کے علاوہ قریبی کوئی وہ رسانہ تھے تو اس کے بھتیجے نے اس کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا عامیل نے اس پیغام کو چھکرا دیا اور منع کر دیا تو اس کے بھتیجے کے دل کے اندر بغض پیدا ہوا اور اس نے پھر یہ سوچا کہ میں عامیل کو قتل بھی کروں گا اور اس طرح میں اس کی وراثت میں سے حصہ بھی پاؤں گا اور میں خود ہی دیت خون بہا کا مطالبہ کروں گا تاکہ مجھے دیت بھی مجھے ملے تیسرہ یہ کہ میں اس کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا پھر وہ فسری نے لکھا کہ عامیل کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فران علاقے سے تاجر آئے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم ان سے تجارت پر کچھ گفتگو کریں عامیل لوانا ہوا تو راستے میں اس نے عامیل کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس نے لاش دوسرے قبیلی کے دروازے پر ڈال دی پھر یہ عامیل کے گھر گیا اور اس نے کہا کہ عامیل کہاں ہیں اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں تو اس نے تلاش کیا اور اس طرح اس نے یہ شو کیا گویا کہ میں تلاش کر رہا ہوں اور پھر اس نے لاش کو جیسے اس طرح انداز اختیار کیا جیسے لاش ملی ہے تو اس نے رونا دھونا کیا اپنے سر پر مٹی ڈالی اور چھو پکار کر دیا اس نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ میرے چچا کو لوگوں نے قتل کیا ہے اور فلان قبیلے کے دروازے سے لاش ملی ہے ہم معلوم کریں کہ قاتل کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ جو قاتل ہے اسے سامنے لائے جائے تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کون قاتل ہے تو اس شخص نے دیت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں خون بہا دیا جائے رقم دی جائے جو تقریباً سو اونٹ بنتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس شخص نے ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسے مجھے دیت سے یا وراست سے کوئی غرص نہیں بس میں اپنے چچا کے قاتل کو ڈھوننا چاہتا ہوں آپ بس بتائیے کہ اس کے قاتل کون ہے اس نے خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے کہ بھی قاتل کے نام کو چھوڑو تم دیت لے لو وراست لے لو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو قاتل کا علم نہیں ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے کو زبا کرو تو یہاں پر دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ وہ قاتل کا نام معلوم کرنا نہیں چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے بار بار سوالات کیے تاکہ ان کی جان چھوڑ جائے اور موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اس کے قاتل کے نام کو رہنے دو اور یہ دیت لے لو وراست لے لو اور یہ معاملہ ختم کر دو اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بالکل خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے مال کے لالج میں اس نے قدل کیا تھا تو گائے لیتا اسے زبا کرتا تو اس پر اخراجات آتے تو اس لیے ہی وہ ٹال مٹول کر رہے تھے اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی وہ اسے مقدس سمجھتے تھے تو اسے زبا کرنا ان پر آر یا ان پر بوجھ محسوس ہوتا تھا اشارت فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ بشک اللہ تعالی یعمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے زبا کرو قَالُوا اَتَتَّخِذُونَا هُزُوَا وہ بولے کیا آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں یہاں پر ایک سوال پہلے ہوتا ہے کہ واقعے کے اندر جو ہم نے سنا وہ یہ سنا کہ آمیل کا کوئی جو قریبی رشتہ دار تھا یا تو چچزاد بھائی تھا یا بھتیجہ تھا جس نے قتل کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا لیکن یہاں پر ہے قَالُوا وہ بولے اور یہ جمع کسیغہ ہے تو مفسرین نے فرمایا کہ قاتل تو ایک تھا لیکن اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا تھا اور انہوں نے مل کر قتل کیا تھا اور لاش بھی مل کر جو ہے وہ قبیہ لے کے دروازے پر ڈالی تھی لیکن سارے لوگ ملوش تھے اور مال کی لالج میں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ قاتل تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے تعاون کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاغِلِينَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نادان بننے سے قَالُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِی قَالُوا وُبُلِے اُدْعُوا دعا کیجئے لَنَا ہمارے لیے رَبَّكَ آبْكِ رَبْ سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہنا لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں يُبَيِّلْ لَنَا وہ وضاحت کرے ہمارے لیے مَا هِیَا وہ گائے کیسی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ تمہیں گائے کا حکم ہے زبا کر دو تو وہ کہنے لگے کہ اس گائے کو واضح بیان کیا جائے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے اِنَّهَا بے شک وہ بَقَرَةٌ ایک ایسی گائے ہے لا فاردن نہ تو بڑی ہے ولا بکر اور ناغی وہ بچی ہے بکر کے معنی بچی اور فارد بڑی عَوَانٌ بَيْنَ ظَالِك اس کے درمیان جوان ہے یعنی وہ گائے جوان ہونی چاہیے عوان متوسط عمر جوان بَيْنَ ظَالِك عشقِ درمیان فَفْعَلُوا پَسْتُمْ كَرُو مَا تُؤْمَرُون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب کسی بھی جوان گائے کو لے گذبہ کر دوں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی مسئلہ ہو تو وہ فرم چلا جائے گا لیکن اگر مسئلہ اس کے نفس کے خلاف ہو اس کی دنیا کے خلاف ہو تو وہ بار بار سوال کرتا ہے وہ لہجتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی آسان راہ مجھے مل جائے لیکن شریعت کا جو حکم ہے اس میں درد بدل نہیں ہوتا مگر یہ سوالات کر رہے تھے نبی سے اور نبی سے فضول سوال کرنا یہ بیعدبی ہے اور جو نبی کی بیعدبی کرے گا وہ مشکلات کا شکار ہوگا اسے دنیا میں بھی سزادی جائے گی آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا اس گائے کا لون یعنی رنگ کیسا ہے لونہا اس کا رنگ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا جوان ہونی چاہیے اب یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہے قولا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بشک اللہ تعالی یقولو فرماتا ہے انہا بشک وہ بقرتن سفرہ پیلی گائے ہے سفرہ پیلی یعنی جس کا رنگ یلو ہو یعنی سنیری گائے ہو پیلی رنگ کی ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اگر جانور جس شکل کا عام طور پر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہو تو وہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہاں پر پیلا کلر بھی فرمایا گیا اور صرف ہلکہ پیلا کلر نہیں بلکہ فرمایا فاقع اللونہا اس کا رنگ گہرا ہے ڈاگ یلو کرر کی ہونی چاہیے پھر یہ عجیب و غریب بھی نہ لگے تسرن ناظرین اس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو اچھی بھی لگتی ہو خوبصورت بھی لگتی ہو تسرن ناظرین وہ رنگت خوش کرتی ہے الناظرین دیکھنے والوں کو اب جو انہوں نے یہ سنا تو ان کی ہوش اڑ گئے جوان تو ٹھیک تھا لیکن پیلی گائے اور وہ بھی ڈاگ یلو کلر اور خوبصورت لگتی ہو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو یہ کہاں سے ملے گی ان کے بار بار سوال کو اس طرح سمجھیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں اور بچوں کو کام نہیں کرنا ہوتا تو بار بار سوال کرتے ہیں گویا کہ وہ سمجھ نہیں رہے تو آدمی تنگ آ کر کہتا ٹھیک ہے رہنا تو میں خود ہی کرلوں گا تو یہ بار بار سوالات کرنا اس لیے بھی تھا تھا کہ ان کی جان چھوٹ جائے قَالُوا وَبُلِئِ اُدْعُوا لَنَا آپ دعا کیجئے ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے يُبَيِّن لَنَا وہ بیان کرے واضح کرے ہمارے لئے ماہیہ وہ گائے کیسی ہے اِنَّ الْبَقْرَ بے شک گائے تشابہہ مشتبہ ہو گئی عَلَيْنَا ہم پر اب تو ہمیں شبہ پڑ گیا ایسی گائے آپ مزید وضاحت کریں گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہم گائے ہمیں شبہ میں پڑ گئے وَإِنَّا اور بے شک ہم اِنشَاءَ اللَّهُ اگر اللہ نے چاہا لَمُحْتَدُون ضرور گائے کو پا لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں گائے نہ ملتی اور انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا جاتا لیکن انشاءاللہ کہنے کی برکت سے انہیں گائے کی وزید وضاحت بھی بتا دی گئی اور وہ گائے انہیں مل بھی گئی قَالَ فرمایا اِنَّهُ يَقُولُ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتٌ بے شک وہ گائے ایسی گائے ہیں لَا ذَلُولُن نہیں اس سے خدمت لی جاتی لَا ذَلُولُن خدمت نہیں لی جاتی وہ کامکاج نہیں کرتی تُسیرُ الْأَرْدَ کہ زمین وہ جوتے تُسیر کے معنی ہوتا ہے حل چلانا تو یہ گائے ایسی ہے کہ اس نے کبھی حل نہیں چلایا وَلَا تَسْقِلْ حَرْثَ اور وہ کھیتی کو سیراب بھی نہیں کرتی حرس معنی کھیتی تو وہ پانی بھی سپلائی نہیں کرتی حل بھی نہیں چلاتی اس کے اوپر کوئی سوار بھی نہیں ہوا اس سے کسی نے فائدہ بھی نہیں اٹھایا یعنی نہ اس کے دودھ سے اور باقی اس کے کامکاج سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیسی گائے لیتے ہیں کیسی گائے کہ جو گائے عام طور پر پسند کی جاتی ہے وہ یہی کہ نہ تو اس نے کھیتی میں حل چلایا ہو نہ پانی دیا ہو نہ اس پر کوئی سوار ہوا ہو اور جب ہم گائے خرید لیتے ہیں تو اس پر سوار ہونا یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا جو قربانی کی گائے ہے اس سے وہ سارے فوائد حاصل کرنا ممنوع ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ وہ گائے جوان ہو پیلی ہو ڈاک کلر ہو دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہو اس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو کبھی اس نے حل نہ چلایا ہو اس سے خدمت نہ لی گئی ہو مسلمہ بے عیب ہو کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح قربانی کی جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ معمولی عیب یہ معاف ہے یہاں پر فرمائے گا مسلمہ کسی قسم کا معمولی عیب بھی نہ ہو بالکل عیب سے پاک ہو جیسے کان اگر چیرا ہوا ہے اور وہ تہائی سے کم اگر چیرا ہوا ہے تو قربانی اس کی جائز ہے لیکن یہاں پر فرمائے مسلمہ لا شیعت فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو آپ نے اگر سفید گائے دیکھی ہے تو اس میں وہ بلیک کلر ہے اس کے ڈاٹ ہوتے ہیں اگر لال گائے دیکھیں تو اس میں بھی بعض کلر ہوتے ہیں لا شیعت فیہا اس پیلی گائے کے اندر پیلے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ یا کوئی داغ نہ ہو ہم اتنا سننے کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتے اور کہتے کہ بڑی غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دیں سوالات کیے تو بجائے اس کی کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں کہنے لگے قَالُ الْآَنَ بُولے اب جئتا بِالْحَق آپ درست بات لے کر آئے اب آپ نے ہمیں صحیح بتایا اب یہ گائے کی تلاش میں نکلیں تو گائے کا واقع یہ تھا کہ ابنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے ان کا شیر خوار ایک بچہ تھا اور ایک گائے کا بچہ ان کے پاس تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف الہام کیا اور انہیں اپنے مرنے کا وقت موت سے پہلے معلوم ہو گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یہ بچہ بڑا ہوگا یہ گزارہ کیسے کرے گا تو آپ نے یہ کیا کہ وہ جو گائے کا بچہ تھا اسے لیا اور جنگل میں آئے اور اس گائے کی گردن پر آپ نے مہر لگائی اور پھر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی اور عرض کی مالک و مولا یہ گائے میں تیرے سے پرد کرتا ہوں جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے یہ گائے عطا فرما دینا یہ کہہ کر آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا تو گائے کی پروریش کے لیے اسے چارہ کھلانا اور یہ سارے معاملات ان کے گھر والوں کے لیے ممکنات میں سے نہ تھے تو آپ نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا جب وہ بچہ بڑا ہوا تو باپ کی نیکی کا اثر اس بچے پر ظاہر ہوا کہ جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالی اولاد کو بھی نیکی کا جذبہ تا فرماتا ہے ان کا یہ بیٹا بڑا نیک صالح متقی پریزگار تھا اور اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا اس نے رات کے تین حصے کیے تھے وہ ایک حصے میں آرام کرتا ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کے سرحانے کھڑا رہتا اور ماں کی خدمت کرتا اس نے اپنی کمائی کے تین حصے کیے تھے ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ایک حصہ اپنے اوپر خرج کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا جب یہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے جنگل میں گائی چھوڑی تھی جب وہ لے کر آؤ تمہیں اس اس طرح کی گائی نظر آئے گی تو تم اسے پکڑ کر لے کر آنا لیکن اس پر سوار مت ہونا اسے گردن سے پکڑ کر لانا اس کے اوپر بیٹھنا نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گیا جنگل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ گائی اس کے سامنے آ گئی اب وہ گائی کو پکڑنے کے لئے بھاگا تو گائی دور بھاگے تو اس نے گائی سے کہا کہ گائی میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے سفرد میرے والد نے تجھے کیا تھا یہ کہنا تھا کہ گائی قریب آ گئی اس نوجوان اسے گردن سے پکڑا تو گائی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت اتا فرمائے اور وہ گائی کہنے لگی کہ اے سالے نوجوان تو یہاں سے اپنے گھر تک پیدل جائے گا کیوں تکلیف اٹھاتا ہے میرے اوپر سوار ہو جا اتنی بڑی بات دیکھ کر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو فوراں سوار ہو جاتا بھئی گائی بول رکھی ہے لیکن اس نے کہا نہیں میری ماں نے مجھے منع کیا ہے میں تجھ پہ سوار نہیں ہوں گا تو وہ گائی کہنے لگے کہ اگر تو مجھ پر سوار ہوتا تو میں تجھے گرا دیتی اور پھر تیرے ہاتھ سے نکل جاتی لیکن تو نے اپنی ماں کا کہنا مانا تو اس لیے میں تیری فرما بردار ہوں اور تو ماں کا اتنا فرما بردار ہے کہ اگر تو پہاڑ کو اشارہ کر تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے اب وہ گائی کو لے کر آیا ماں نے کہا بیٹا اسے تم بازار لے جاؤ اور اسے بیچ دو بیٹے نے کہا کہ ماں اس کی قیمت کیا رکھوں تو ماں نے کہا تین دینار تین سونے کی اشرفیاں لیکن جب سودہ ہو جائے تو پھر مجھ سے مشورہ کرنا میرے مشورے کے بغیر تم گائے مت دینا یعنی سودہ ہونے لگے تو مشورہ کر لینا وہ نوجوان گائے کو لے کر بازار گیا اس کا پھر امتحان ہوا ایک گہاک آیا اور وہ گہاک آ کر کہنے لگے کہ یہ گائے کتنے کی دیرے ہو تو انہوں نے کہا تین دینار تو کہا ٹھیک ہے کہا کہ بھئی میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو جلدی ہے آپ ایسا کریں کہ تین کے بجائے چھ دینار لے لیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ جتنے بھی قیمت لگا دیں میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر آپ کو گائے نہیں دے سکتا تو ماں نے جب یہ سنا تو ماں نے کہا بیٹا اب اگر گہاک آئے تو تم چھ دینار کی دے دینا یعنی اب اس کا ریٹ جو ہے چھ دینار کر دو مگر پھر سودہ ہونے لگے تو مجھ سے مشورہ کر لینا ہوئی گہاک دوسرے دن آ گیا اس نے وہی باتیں کہیں ہیں تو جب اس نے کہا ماں سے مشورہ کرنا ہے تو گہاک نے کہا یہ کیا بات ہوئی ایسا کریں کہ آپ مجھ سے چھ کے بجائے بارہ دینار لے لیں لیکن مجھے گائے دے دیں اب آپ پوچھنے جائیں گے پھر واپس آئیں گے تو اس نے کہا کہ نہیں آپ جتنی بھی قیمت لگا دیں میں ماں کے مشورے کے بغیر آپ کو گائے نہیں دوں گا ماں کی اجازت کے بغیر تو جب وہ دوبارہ گئے تو ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی بحق نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا اب جاؤ اور اگر وہ تمہیں نظر آئیں تم ان سے پوچھو کہ ہم گائے کو وہ دوبارہ بازار گئے تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا وہ نظر آیا اور اس فرشتے سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی گائے کو مت بیچو بنی اسرائیل تم سے خریدیں گے اور گائے کی قیمت جو ہے تم یہ رکھنا کہ اس کی کھال بھر سونا اس کا مطالبہ کرنا اور وہ دیں گے اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتے نے سکھایا کہ ان سے کہنا کہ اس گائے کا جو وزن ہے اس سے دس گناہ زیادہ مجھے سونا دیا جائے جب یہ واقعہ ہوا اور آمیل کے جس رشتے دار نے آمیل کو قتل کیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنے سوالات کیے اور جب ایک گائے کا تعیون ہو گیا انہوں نے ڈھونڈا تو انہیں گائے مل گئے بڑے خوش ہوئے اور پوچھا بھئی گائے کی قیمت کتنی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ماں سے پوچھئے تو ماں نے کہا جیسے کہ تفسیر میں دوسرا قول ہے اس گائے کے وزن کے برابر جو اس کا وزن ہے اس سے دس گناہ زیادہ مجھے سونا دیا جائے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ایک بڑی عورت ہے وہ گائے بیشتی تو ہے لیکن بہت زیادہ قیمت مانگتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود ہی اپنے مسائل مشکل کیے اب تمہیں یہی گائے زبا کرنی ہوگی پھر انہوں نے بعمر مجبوری گائے زبا کیا اب یہاں دیکھیں انہوں نے آمیل کو قتل کس لیے کیا تھا مال کے لیے اور دیت کے لیے لیکن اب مال انہیں اپنے جیب سے دینا پڑا اور اتنا مال دینا پڑا جب انہیں گائے ملے اب جب انہیں گائے کو زبا کیا پھر کیا ہوا فضبحوها فامانے پس زباہو زبا کیا انہوں نے اس گائے کو فضبحوها وما قادو يفعلون وہ گائے زبا کرنے کے قریب نہ تھے یعنی ان کے کوئی ارادہ نہ تھا مگر بعمر مجبوری اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ جلال وہ حیبت کہ اگر اتنی باتیں پوچھنے کے بعد وہ اگر عمل نہ کرتے تو فورا ان پر غضب نازل ہو جاتا ہے